ملک میں گرمی کہر ڈھانے لگی سندھ اور پنچاب کے باسی حلکان آج بھی پارا پچاس ڈگری کو چھونے کا امکان بلائی سندھ کے علاقے سب سے زیادہ متاثر میرپور خاص پچاس ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین علاقہ رہا مہنجو دارو جیک باباد داگودو میں پارا آج بھی انچاس ڈگری جا سکتا ہے کراچی میں درجہ حرارت اٹیس تک مگر گرمی چالیس سے اوپر محسوس لاہور ملتان سمیت پنجاب میں بھی سورج آگ برسا رہا شہری دن کے اوقات میں گھروں تک محدود میکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے زائد دباؤ کے باعث بیشتر علاقے ہیٹ ویف کی لپیٹ میں ہیں گرمی کے شدت جون کے پہلے ہفتے تک برقرار رہے گی ادھر بلائی علاقوں میں بھی غزب کی گرمی کے ساتھ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ شہریوں کی ڈبل عذیت لاہور اور کراچی میں بل بھرنے والے علاقوں میں بھی 4 سے 6 گھنٹے تک بجلی کی بندش زیادہ لائن لوسز والے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانی 18 گھنٹے تک جا پہنچا پشاور ڈی آئی خان جیکباباد میں 16 اور دہی علاقوں میں 20 گھنٹے تک بجلی غائب ہیدر آباد لڑکانہ جام شوروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت کمبر میں 20 گھنٹے تک بجلی کی بندش پر شہری سڑکوں پر نکلائے وزیراعظم شہباز شریف کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ متحدہ عرب امارات روانہ صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات کریں گے تجارت اور سمایہ کاری پر خصوصی باتچیت اور دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی شہباز شریف کی عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان گزشتہ روز وزیراعظم نے تہران جا کر مرہوم ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور ان کے رکعہ کے جام بہک ہونے پر تازیت کی تہران میں شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان آزربائیجان کے وزیراعظم اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی سے بھی ملے ترکیہ کے نائب صدر اور وزیراعظم سے ملاقات میں ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی آئی ایم ایف نے پاکستان کے کرزوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا نئے مالی سال کے دوران کرزوں میں دس ہزار چار سو تین تیس ارب روپے اضافے کا تخمینہ آئندہ مالی سال حکومتی کرزہ بڑھ کر ستاسی ہزار تین سو چھالیس ارب روپے پر پہنچنے کا امکان ہے ایک سال میں حکومت کا غیر ملکی کرزہ بڑھ کر تین تیس ہزار چھ سو اٹالیس ارب روپے ہونے کا اندیشہ مقامی کرزہ بھی بڑھ کر ترپن ہزار آٹھ سو اٹھکتر ارب روپے ہو سکتا ہے پاکستانی حکام بھی ملکی اور بیرونی کرز میں اضافے کا امکان ظاہر کر چکے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارتی سی سی کا اجلاس آج ہوگا نو نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا روز ویلٹ ہوتیل نیو یورک کے فنڈز کے مسائل پر بھی غور ہوگا داسو ہائیڈرو پر وزارت دوانائی کے لیے بائیس سرب سترہ کروڑ روپے کی اضافی گرانٹ منظور کی جائے گی قوم جو بجلی استعمال ہی نہیں کرتی اس کے بھی ارب اور روپے بھرتی ہے ایک آئی پی پی نے ایک میگا وارڈ بجلی نہیں بنائی اور اٹھائیس ارب روپے کا منافع کمالیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم کی تنقید بولے حکمرانوں اور بیوروکریٹس کی آیاشیاں ختم نہیں ہو رہی اور کرز پہ کرز لیا جا رہا ہے پروپٹی لیکس پر الیکشن کمیشن کے نوٹس نہ لینے پر بھی اظہار تشویش دبائی کے اساسے ظاہر نہ کرنے والوں کو فوری نہ اہل کرنے کا مطالبہ کرغستان میں پھسے طلبہ کی وطن واپسی چاری لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے بعد کراچی کے طلبہ بھی آ گئے دو سو پانچ طلبہ کو وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی ائرپورٹ پر والکم کیا طلبہ نے حکومتی سطح پر کیے جانے والے اقدامات ناکافی قرار دے دیے کہا اب بھی بڑی تعداد میں طالب علم مشکیق میں پھسے ہوئے ہیں خوف کے باعث گھروں سے نہیں نکل رہے پاکستانی سفارت خانہ بھی مکمل تعاون نہیں کر رہا مراد علی شاہ نے باقی پھسے طلبہ کو لانے کے لیے بھی خصوصی تیارہ بھیجنے کا وعدہ کر دیا مشکیق سے ایک خصوصی پرواز پر ایک سو چالیس طلبہ لاہور بھی پہنچے لاہور پہنچنے والے طلبہ نے بھی حکومت سے تابون نہ ملنے کا گلا کر دیا پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی یا ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی بلند و بانک دعویوں کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا سر براد جیو آئی مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی وفق کے ساتھ ملاقات کے بعد دفتگو کہا اختلاف ختم نہیں کیے جا سکتے تو نرم کیے جا سکتے ہیں اوپوزیشن لیڈر عمر ایوگ بولے پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جدو جوہد کرنا چاہتے ہیں تمام جماعتیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ چلیں اسلام آباد پولیس روف حسن پر حملے کے ملزمان کو پکڑنے کی بجائے حماد ازدر کے پیچھے پڑی ہے اسد کیسر نے کہا ملک بنانا رپبلک بنتا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے خواہش مند پارٹی کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے راہنما پیپلز پارٹی خوشی شاہ کا کہنا ہے کہ معاملات کو صدان لے کا واحد راستہ پارلیمنٹ ہے ہم نے پی ٹی آئی کو حکوم سازی کی دعوت دی انہوں نے مسترد کر دی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اور دیرپا حل ضروری ہے پی ٹی آئی نے روف حسن حملے پر درج ایف آئی آر مسترد کر دی اسلام آباد پولیس پر کیس خراب کرنے کا الزام عدالت سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست روف حسن کا کہنا ہے کہ حملہ آور ان کا گلہ کاٹنا چاہتے تھے قاتلانہ حملہ سوچی سمجھی سازش تھی ادھر اسلام آباد پولیس نے الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان کے مطابق روف حسن کیس کی ایف آئی آر ان کی دستخط شدہ درخواست کے مطابق منوان درج کی گئی ہے حملے کے مقام کی جیو فینسنگ سترہ سو نمبر شارٹ لسٹ تمام نمبر موقع پر ہونے کے بعد غائب یا بند ہو گئے تھے تحقیقاتی ٹیم نے خاجہ سراو سے بھی مدد طلب کر لی بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی اجازت مانگ لی نیب ترامیم کیس میں ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے درخواست کر دی بانی پی ٹی آئی نے تحریری درخواست چیف جسٹس پاکستان کو بھیجوائی ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے درخواست دستخط کر کے جیل انتظامیہ کے حوالے کی تھی سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سامات تیس مائے کو ہوگی چوہدری پرویز الہی جیل سے رہائی کے بعد لاہور میں اپنی رہائشگاہ پر موجود ذاتی معالجین نے طبی معاینہ کیا دو سے تین روز تک مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق چوہدری پرویز الہی آئندہ دو سے تین روز بعد ملاقاتیں شروع کریں گی ادھر سابق صوبائی وزیر یازمین راشد کی بھی جیل میں طبیعت ناساس سرویسز اسپتال میں طبی معاینہ اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے ذرائع کے مطابق جیل میں گرمی کے باعث طبیعت خراب ہوئی ائر کولر مہیا کر دیا گیا پی ایف یو جے حد تک عزت بل کے خلاف سراپہ اتجاج گورنر پنچاب سے بل منظور نہ کرنے اور اسمبلی کو واپس بھیجنے کا مطالبہ سیکریٹری پی ایف یو جے رانہ عظیم نے مراسلے میں لکھا کہ حد تک عزت قانون آئین کے آرٹیکل انیس کے منافی ہے گورنر بل کو منظور کیے بغیر اسمبلی واپس بھیجوائیں ادھر حد تک عزت کے متنازع بل کے خلاف پنجاب بار کاؤنسل کی آج ہڑتال پاکستان بار کاؤنسل کی بھی حد تک عزت قانون کے مخالفت عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مرہوم ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی تدفین آج مشہد میں ہوگی صدر ریسی کو امام رضا علیہ السلام کے مزار کے آہاتے میں سپوردے خواف کیا جائے گا صدر ریسی اور رفقہ کی میتیں مختلف شہروں سے ابائی شہروں میں پہنچائی جانے لگی سوک میں ڈوبے ہزاروں افراد میت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ادھر چین سمیت کئی ممالک میں ایرانی سفارت خانوں پر پرچم سرنگو رہا نائب گورنر مکہ کی زیر سدارت حج کے امور پر اجلاس روہ سال گیارہ ہزار آٹھ سو کارکون خدمات سر انجام دیں گے اسی چھوٹی اور پیچھتر بڑی ایمبولینسز بھی فراہم مارکیٹس کی نگرانی کے لیے مختلف تیمیں تشکیل دے دی گئیں ادھر حج کی پیشن ازر غلاف کعبہ کو تین میٹر بلند کر دیا گیا کعبہ کا نچلا حصہ سفید کپڑے سے ڈھاپ دیا گیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوونٹی میچ بارش کی نظر بادلوں نے جم کر ایننگز کھیلی گراؤنڈ میں پانی جبا ہونے کے باعث میچ منصوب کر دیا گیا چار میچز کی سیریز کا دوسرا میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا ادھر سیلیکشن کمیٹی ٹی ٹوونٹی ورلکپ کے لیے پندرہ رکنی سکورٹ کا بازافتہ اعلان آج کرے گی فاسٹ بولر حسن علی ورلکپ سکورٹ سے باہر کاؤنٹی کھیلنے کے لیے این او سی جاری سلمان علی آغا اور عرفان نیازی کو بھی ڈروپ کیے جانے کا امکان